السلام علیکم میں ہوں آپ کی جماعت دوئم کی اردو کی ٹیچر لطیف نیازی میموریل ہائی سکول سے تو بچوں جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں سبق نمبر بارہ اللہ کا احسان کا مطالع کیا تھا یعنی بلند خانکی تھی صفحہ نمبر 73 تک ٹھیک ہے اس میں ہمیں کیا بتایا تھا اس میں ہمیں یہ بتائے گیا تھا کہ احمد جو ہے وہ بارش میں بھگنی کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو گیا تھا یعنی اس کو بخار ہو گیا تھا تو احمد کی جو والدہ تھی انہوں نے احمد کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا ہمارے لئے ایک نعمت اور اللہ تعالیٰ نے سورج کے علاوہ بھی ہمیں بے شمر نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور سورج کا جو ہے ہمیں بہت سورج سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوتے ہیں صرف ہمارے لئے نہیں باقی زمین پر رہنے والے تمام جانداروں کے لئے سورج کی روشنی اور حرارت بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ سورج کی روشنی سے فصلیں پکتی ہیں اور سورج کی روشنی سے ہمیں سرد موسم ہے یعنی سردیوں میں گرمی پہنچائی گرمی ملتی ہے یعنی سورج کی روشنی سے ہمیں حرارت حاصل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سورج جو ہے وہ سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے کس چیز کا روشنی کا اور سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ہمیں کیا رکھتی ہے اس زمین کو کیا رکھتی ہے روشن بھی رکھتی ہے اور گرم بھی رکھتی ہے تو جب نادیا نے اپنے اببا جان سے کہا پوچھا کہ اببا جان کیا سورج کی علاوہ بھی ہمیں حرارت حاصل ہو سکتی ہے تو پھر احمد نے پوچھا یعنی سوری احمد نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے جیسے سردیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں رضائی اور کمبل اڑتے ہیں نادیا نے کیا کہا جی بھائی ہم ہیٹر سے بھی حرارت ملتی ہے یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج کی روشنی سے ہمیں حرارت ملتی ہے حرارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ توانہ جو محسوس کی جائے یعنی جب ہم ہاتھ رگٹتے ہیں گرمہت محسوس ہوتی ہے تو اسے ہم حرارت کہتے ہیں تو اسی طرح جب نادیا نے اپنے اببا جان سے پوچھا کہ کیا سورج کی علاوہ بھی ہمیں حرارت حاصل ہوتی ہے تو احمد نے کیا کہا کہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ سردیوں میں جیسے ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں یا کمبل اڑتے ہیں تو ہمیں تھنڈ نہیں لگتی ہمیں سردی نہیں لگتی ہمیں کیا اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں حرارت مل رہی ہوتی ہے یعنی گرمہت مل رہی ہوتی ہے تو نادیا نے کہا کہ جی بھائی ہمیں ہیٹر سے بھی حرارت ملتی ہے اب جب آپ ہیٹر کے آگے بیٹھتے ہیں یا پھر آپ نے ہیٹر چلایا ہوا ہوتا ہے اور اگر آپ آگ کے آگے چلے جائیں تو آپ کو اس سے کیا ملتی ہے گرمہت ملتی ہے تو اس گرمہت کو ہم حرارت کہتے ہیں اب ہیٹر کمبل رضائی یہ سب تو انسانوں نے بنائی ہے اور یہ سب ان سب چیزوں کو ہم مسنوئی چیزیں کہتے ہیں یعنی مسنوئی چیزیں وہ جو انسانوں نے بنائی ہوں روشنی اور حرارت جو ہمیں سورج سے ملتی ہے تو سورج قدرتی ذریعہ ہے یعنی کہ اللہ تعالی نے بنایا ہے ہیٹر اور مطلب آگ بھی اللہ تعالی نے بنائی ہے لیکن جیسے ہیٹر ہو گیا کمبل ہو گیا رضائی ہو گی جن چیزوں سے ہمیں گرمہت ملتی ہے حرارت ملتی ہے تو یہ چیزیں مسنوئی کہلاتی ہیں کیونکہ یہ انسانوں نے بنائی ہے تو نادیا نے کہا کہ جی بھائی ہیٹر سے بھی حرارت ملتی ہے جب ہم یعنی جب میں ہاتھوں کو رگڑتی ہوں تو ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں یہ کس نے کہا نادیا نے کہ جب میں اپنے ہاتھوں کو رگڑتی ہوں تو ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں گرم ہو جاتے ہیں اور سردی کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے یہ تو آپ سب کو بھی پتا ہے کہ جب ہمیں تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے سردی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑتے ہیں اور ہاتھوں کو رگڑنے سے ہمیں حرارت ملتی ہے اور ہمیں اس سے سردی کا احساس کم ہوتا ہے احمد نے کہا امی جان ماچیز کی تیلی جلانے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں کیا وہ بھی حرارت ہے احمد نے کیا پوچھا کہ امی جان یہ جو ماچیز کی تیلی جلانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں کیا وہ بھی حرارت ہے امی جان نے کہا جی ہاں وہ بھی حرارت ہے اور دو پتھروں کو آپس میں رگڑنے سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے یعنی جب دو پتروں کو آپس میں رگڑا جاتا ہے تو حرارت پیدا ہوتی اور چنگاریاں نکلتی ہیں جس سے آگ جلائی جا سکتی ہے نادیا بیٹا آپ بتائیں کہ ہم روشنی کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں امی نے پوچھا کس سے نادیا سے کہ آپ بتاؤ کہ ہم روشنی کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں نادیا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولی بلپ سے مومبتی سے اور جو شیشے کی بوتل میں آگ جلتی ہے اور روشنی پھیلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں نادیا کس کی بات کر رہی تھی لالٹین کی تو جب نادیا سے پوچھا اس کی امی نے کہ آپ بتاؤ ہم روشنی کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو نادیا نے کیا بتایا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم مومبتی سے بلپ سے اور شیشے کی بوتل میں جو آگ جلتی ہے اس سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اسے کیا کہتے ہیں تو احمد نے جلدی سے کہا لالٹین یہ رہی لالٹین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے لالٹین کہتے ہیں تو احمد نے کہا لالٹین امی جان مسکراتے ہوئے بولی شاباش بلکل ٹھیک کہا اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لئے اس زمین پر بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں ان تمام نعمتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے دونوں بچوں نے خوش ہو کر کہا الحمدللہ تو بیٹا یہ تھا ہمارا سبق اللہ کا احسان ٹھیک ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لئے پیدا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں ہماری سہولت کے لئے پیدا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پر آپ کو مزید کچھ بات بتائی گئی ہے کہ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں شمسی توانائی یعنی سورج سے حاصل ہوئی بھی تو توانائی یعنی تندرستی صحت توانائی کے معنی ہے یعنی تندرستی سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں اب ہم اس کے اگلے صفحے پر آتے ہیں صفحہ نمبر 74 یہاں پر آپ کو دیئے گئے ہیں کچھ الفاظ معانے ٹھیک ہے فورا یعنی جلد ہی الفاظ ہے فورا اور اس کے معانے ہیں جلد ہی سہولت سہولت یعنی آرام عطا کرنا یعنی دینا چنگاریاں یعنی آگ کے شولے انجام اخیر یعنی نتیجہ انجام یعنی نتیجہ یہاں پر آپ کو کچھ سوالات دیئے گئے ہیں ان سوالات کے مختصر جوابات لکھنا ہے یہاں پر آپ کو سوال نمبر ایک دیا گیا ہے سوال نمبر احمد سہن میں کیا کر رہا تھا یہ آپ سب کو پتا ہے کہ احمد جو ہے وہ سہن میں کیا کر رہا تھا احمد سہن میں موجود بارش کے اکھٹے ہوئے پانی میں کاغذ کی کشتی بنا کر بہا رہا تھا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ اس کا جواب لکھیں گیا سوال نمبر بے احمد کو کس وجہ سے بخار ہو گیا آپ بتائیں احمد کو کس وجہ سے بخار ہوا تھا جی احمد کو بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار ہو گیا تو یہ اس کا جواب ہے جیم اللہ تعالیٰ کی کونسی دو ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے آپ نے اس سبق کی بلاندخوانی کی ہے اور سنا بھی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کونسی دو ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے سورج کی روشنی اور حرارت جسے ہم چھو نہیں سکتے ایک تو وہ لکھیں گے اس کا جواب وہ ہے اور دوسرے جواب میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہوا ہوا کو بھی ہم چھو نہیں سکتے ہیں آپ اس میں ہوا بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو اس طرح کی دو ایسی نعمتوں کے نام آپ نے اس میں لکھنے ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے نمبر دار سورج کے طلوع اور غروب یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے کس بات کا پتہ چلتا ہے تو بیٹا سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے کس بات کا پتہ چلتا ہے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے ہمیں دن رات کا پتا چلتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے اور سب سورج ڈلتا ہے تو رات ہو جاتی ہے تو ہم اس کا جواب یہ لکھیں گے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے رات اور دن کا پتا چلتا ہے ٹھیک ہے سورج کس چیز کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے جی ہاں یہ آپ کو پتا ہے کہ سورج کس چیز کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے جی ہاں یہ اس کا جواب ہے تو پیارے بچوں آپ نے ان سوالات کے جوابات یہی لکھنے ہیں جب آپ ان سوالات کے جوابات لکھیں گے اپنی کوپی میں یا آپ جو ہاموک اپنی کوپی میں کریں گے تو آپ نے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا کام توجہ سے اور صفائی سے کرنا ہے اور کام کرتے وقت آپ نے جو آپ کے حرف ہیں یعنی جو گول دائرے والے حرف ہیں یا وہ حرف جو آدھے لائن سے اوپر اور آدھے لائن سے نیچے بنائے جاتے ہیں آپ نے ان کو بناتے وقت تھوڑا توجہ سے اور دھیان سے بنانا ہے جیسے کہ لام تو بیٹا ہم لام کو اس طرح بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے لام یعنی گلائے میں بنے گا اور یہاں سے تھوڑا سا لائن سے اوپر بنے گا اسی طرح ہم نون بنائیں گے اس طرح قوف بنائیں گے اس طرح یعنی کہ یہاں سے لائن سے اوپر بنائیں گے لیکن یہاں سے تھوڑا بڑا یہاں سے تھوڑا چھوٹا اور گلائے میں بنائیں گے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس کے علاوہ رے دال واو وہ حرف جو آدھے لائن سے اوپر اور آدھے لائن سے نیچے بنتے ہیں آپ نے ان الفاظوں کو بھی دھیان سے اور توجہ سے بنانا ہے تو آپ نے اپنا کام کرتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور اپنا کام توجہ سے اور صفائی سے کرنا ہے اللہ حافظ